نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات با اعوذ باللہ منہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین آج میں آپ کے سامنے گزبہ احوت میں شہید ہونے والے حضرت خنصلہ رسی اللہ تعالی آنہوں کی شہادت کا واقعہ پیش کروں گی بہادری دلیریر موت کا شو جس کا لازمی نتیجہ بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہو جائے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے ساری بزدلی، سوچ، فکر، زندگی ہی کے واسطے ہیں اور جب مرنے کا اشتیاغ پیدا ہو جائے تو نہ مال کی محبت رہتی ہے نہ دشمن کا خور گزبہ احوت میں حضرت خنصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اول سے شریک نہیں تھے کہتے ہیں کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے اس کے بعد گسل کی تیاری کر رہے تھے اور گسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں آئی جس کی تاب نہ لاسکے اسی حالت میں تلوار ہاتھ ملی اور لرائی کے میدان کی طرف بھرتے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بھرتے چلے گے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے انہاں اللہ و انہاں لے ہی راچیوں چونکہ شہید کو اگر وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو تو بغیر گسل دیئے دفن کیا جاتا ہے اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا مگر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ملائقہ ان کو گسل دے رہے تھے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملائقہ کی گسل دینے کا تذکرہ فرمایا حضرت ابو سعید سائیدی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حسرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہوں پچھا کر دیکھا تو سبحان اللہ ان کے سر سے گسل کا پانی ٹپک رہا تھا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے وغیر نہائی جانے کا قصہ معلوم ہوا سبحان اللہ یہ بھی کمال بہادری ہے بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے اس لئے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ گسل پورا کر لیتے اور گسل نامکمل ہونے کی صورت میں جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو شہادت نصیب ہوئی تو اللہ تعالی کی حکم سے فرشتوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو خود گسل فرمایا اور ان کو پاک ساپ کر کے دفنائیا محضر سامین اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اسلام سے محبت کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اثر حاصل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کبھی ہم لوگوں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے کہ کیا ہم لوگوں کے اندر جسپہ ایمانی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرح ہے کیا ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کیا ہم قرآن اور حدیث کا بقائقی سے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ہی معصرت کے ساتھ معاشر سامین مجھے یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ ہم تو اسلام کے اصول و ضوابط کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے آئیتین سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جرائم کی جو بازکشت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں معزز سامین جیسا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے عرض زندگی ہی ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے پیش خیمہ ہے ہم لوگوں کی طبیعی عمر کتنی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی تو کیا ہم لوگ آپ بے حیات پی کے آئے ہیں نہیں بلکل نہیں معزز سامین ہمیں اپنی ذات کا خود محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دنیاوی لگزشوں سے دنیاوی گلاستوں سے دنیا کی ارامدہ زندگی کو ایک طرف رکھ کر کبھی آپ اپنا محاسبہ بھی کر کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں کہ جس کی طرف ہمارا سفر گامزن ہے اور ایک ایک گھری ایک ایک پل جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں بہرحال میں آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف ایک رمحے کے لیے اپنے بارے میں اپنی ساتھ کے بارے میں اپنی اردگرد کی زندگی کے بارے میں سوچئے گا ضرور کہ کیا ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں نہیں ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکتے نصیرات المستقین پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے برگزیتہ بندوں میں شامل کر لیں دنیاوی لذتوں دنیاوی خلاستوں سے دور رکھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرکھ روح ہوں آمین سنم آمین موسیقی موسیقی موسیقی